زاکر اہلِ بیت یاسر رضا جنگل صاحب جو پیچھے مومن بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں جو باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے خصوصا مادمیوں سے کہ وہ امام باردہ کے اندر تشریف لے آئیں زاکر اہلِ بیت جناب یاسر رضا جنگل صاحب ان کی آمد کے لئے بہاوازِ بلند سلامہ دعا برائیں بجت خدا بسم اللہ اہل رحمہ نرحیم اللہم اکلے والی اکل اجت ابن اللہ حسن آؤ سلواتکا آؤ سلواتکا آؤ 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 موسیقی ارکا دعن واتم دیاہو فیہا یا رب محمد وعاو لے محمد رب صلی اللہ محمد وعاو لے محمد وجل فرج آؤ لے محمد دیار غیر میں سہرہ کا چہن بولے گا میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دی توفیقات اچھی زافہ فرمائے مالک اینہ دیست بخت رسک اچھی زافہ فرمائے میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے مالک دوڑے اور ساڑے مرحومین دے درجات بلند فرمائے میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دے گھران دے مالک خاص رحمتہ برکتہ نازل فرمائے جتنے حسین بات چاہ دے ماں تم ہی کٹھے ہو کہ بیٹھے ہو مالک تانو ساریانو اتنا وسیر رزق اتا فرمائے جتنا سمندلان چھپانئے لکھان تکرڑان دے ہکو دعا سارے بلند آواز دن علامینہ کھیجے میرا خالق میرا مالک ساڑے حقیقی وارث حجت القائم ولی الاسر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام دا جلد جلد ظہور فرمائے اجازت ہے جی ناوکری دا آغاز کیتا جوے جی پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتا ہے توجہ دا تالیبان تیار غیر میں زہرا کچین بولے گا لفظان دی سمجھ آئے تو کوشش کریں آجے بولن دی دیار غیر میں زہرا کچین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرکین بولے گا بدن بغیر شاہ مشرکین بولے گا آدھ پیہ قسم خدا کی خدا اس لیے احجب لوگوں کیوں اسے خبر تھی سنا پر حسین خدا بھائی بھائی چلو بھائی اتنا خوبصورت استقبال کیتا جے چار مصرے میں حسین بادشاہ دی صدح اور پڑھتا جہاں مجھے اے اجازہ جناب دی بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے آیا 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 کچھ بندے بھائی جانا پتہ نہیں ہے اللہ جانے کیڑے خیال ہے چھ بیٹھے ہیں بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر سنو بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرنا کلام کرتا شاباش اے نا حد تھا دی غیر ہوئے بھائی سارے بولو خیال بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی بینہ وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام بولو بولو اتھے بولنا سوابے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے جہان بھر کے یزیدوں بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی سبھان اللہ سبھان اللہ اچھا 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 وحبہ وحبہ ہر نے جو ہاتھ باندھ کے سر کو جھگا دیا مولا نے اپنی شان مطابق سلا دیا اور ماں کا رمال باندھ کے زہرہ کے لال نے ہر کی جبیل سے داغِ ندامت مٹا دیا میرے بادشاہ دی عزت عظمت باوازِ بلن سلوات تلاوت کرو اپنے اپنے رزق اضافے واسطے اچھی آواز میں سلوات پڑھو اپنے اپنے گناہ واندی بخشش واسطے باوازِ بلن سلوات تلاوت کرو حجت القائم ولیولاسر بقیت اللہ سرکارِ حضرتِ امامِ زمانہ علیہ السلوات والسلام دے ظہور اچھتاجی الواز دے باوازِ بلن سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ صحبانِ مہترم موالیانِ حیدرِ کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ دا جوڑے بردارہ جناب دی پیشینچ حاضر ہوکے کائنات دے وارث حسین بادشاہ دا ذکر کائنات دے لاجپال حسین دا ذکر یعنج گاؤن آکھان کے مملکتِ عزتی دے پرائم منسٹر حسین دا ذکر حصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہدہ ممبرِ رسول دے کھڑا ہوکے اس بات شہادہ ذکر کرنا چاہدہ جڑا تراب دے وچھے مسلطے بہکے تا تو سرا دی رکانچے چل دے ہوئے پانی تے ٹور دے ہوئے کیڑیاں نو بریز قطع کر دے کبلہ میں حصول دی ایسی باجمات نماز ادا کرنا چاہدہ جس نماز دا پیش نماز خود حسین یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے آبِ کاؤسر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے آئے 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 بزرگ بیٹھے ہو جوان مات میں بھیرا تشریف فرماؤ سارے جان دے ہو جی بسم اللہ دی بیدہ نکتہ ہے میرا علی بولو ایمینگا علی جی بسم اللہ دی بیدہ نکتہ ہے میرا علی بادشاہ اس بات تو سہنچ رکھنا ہے تے چوتھے مصر دا لطفہ جاسی یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے آبِ کاؤسر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے میادہ پورے قرآن میں اے حافظِ قرآن بتا بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے آئے 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 اللہ حیدری پورے قرآن میں اے حافظِ قرآن بتا بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے میرے بادشاہ دے عزت عظمت تے باوازِ بلنگ صلوات علاوات کرو ملکے حسین دے ذکرچ آیا کر حسین دے ذکرچ بے کے بھول لیا کر ایدو علمہ دے درمیان اچھکڑا حسین دے ذکرچ بھولن دے نال بندے دیا نسلا پاک ہو جا دیا باڑی زندگی طرح دے بڑی روحانیت علی مجلس جی بڑی مقبول مجلسے بھی کیا ماحول ہے کیا منظر ہے کیا روحانیت ہے کیا قبولیت ہے مالک بانی مجلس تی توفیقات چیزافہ فرماتے اے میری منتِ حسین دے ذکرچ آیا کرو ہاتھ حسین بات چاہتے ممبر تے کھڑا ہو کے اس واسطے جوڑن حسین دے ذکرچ آ لیکن زاکر پسند بڑھن کے نہیں ذکر پسند بڑھن کے اگر کسے نے میری بات بری لگی ہے میں پھر بھی معذرت خواہم حسین دے ممبر تے کھڑا بزرگو توڑی مجود گی توڑی دعا مجھے سائچ رہے ایک جملہ اکھنا چاندہ اے تھو عزت ملا بدی ہے ایتھو رزق بھی لب دائیں ایتھو بیماران و شفاہ بھی لب دیئیں ایتھو اولاد بھی لب دیئیں ایمیگا علی جی ایتھو نیاز بھی لب دیئیں ایتھو حاضری بھی لب دیئیں لیکن نیاز اور حاضری چھ فرقے اچھو یاسر آباز جنوی کیڑا فرقے بھئی نیاز تک سین کیتی جاوے دروازیں کھول دیتے جاندے ہندو آوے سکھ آوے یہودی آوے پارسی آوے مجوسی آوے اپنا بیگانہ نیاز ہر کوئی کھا سنگ رہے لیکن بھائی جان حاضری کسے کسے نو نصیب ہے اچھو یاسر آباز جنوی حاضری کسے کسے نو نصیب کیوں ہوئے دو علمہ دے درمیان اچھو بیٹھا بھائی کھڑا بھائی جانو حسین دا ممبر ہے حسین بادشاہ دا ممبر تھے میرا ہاتھ تھے اس واسطے حاضری کسے کسے نو نصیب ہے کیونکہ حاضری دا قانون ہے حاضری دا دستور ہے جو حاضری دا پہلا لکمہ کھامن تو پہلے بطول دے دشمنہ سے لانت کرنی پون دیا شاباش شاباش ہاتھ اٹھاو علی والا بولے بھائی حیدری آپ سلامت رہے اس واسطے حاضری کسے کسے نو نصیب ہے کیونکہ حاضری دا پہلا لکمہ کھامن تو پہلے بطول دے دشمنہ تے لانت کرنی پون دی تو پھر توڑا نو کر توڑا بھرا بسم اللہ ہاں سبحان اللہ انہیں حاضری حاضر ہو کے کھانی پون دیئے نیاز پچھے پون جاتے چلو تسی اتنی خوبصورت گل کیتی ہے میں چار مصر اخت جمع در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے میراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے حیدری اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے یہ دنیا دانے دانے کے لیے ملک سنو یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے انشاءاللہ جی پندرہ سفر ہیاو اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کیتی میرے بذرگان چلو تیر سے گال نو لائے کے تھوڑا جا ٹور پہن دیا پچھلے سال چہلہ میں مظلومیں کربلاتیں جیڑی میڈیا والے تعداد دسی حسین دے ظاہرین دی اور کتنی سات کرو کتنی تعداد دسی جی پچھلے بھی بولی آجائے کتنی تعداد دسی سات کروڑ اچھا بذرگو اے تعداد میڈیا والے ہیں او دسی جڑی انہوں نے نظر آ رہی ہے ایمیں گا لے سات کروڑ تعداد او دسی جڑی نظر آ رہی ہے تو پھر میں اپنے بذرگانی موجود گیچے ایک جمل آکھاں کتنا کریم ہے حسین جڑا سات کروڑ بندیانو اونا دے مزاج دے مطابق رزق دے وے او سخینو حسینہ جڑا سات کروڑ بندیانو اونا دے مزاج دے مطابق رزق دے وے دنیا حیران ہے پریشان ہونا کیا کالے شیعہ لوگ کالے کپڑے پا کے قدیوز چوکچ قدیوز چوکچ قدیوز قلیچے کالے جھنڈے ہاتھ چلائے کے نہ دے نکے نکے بال بھی یا حسین یا حسین دی صدا جلوز تھی شکل بنا کے میں کیا گھبرانی حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوز ہارنے والوں کا گب نکلتا ہے آئے 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 جلوز ہارنے والوں کا گب نکلتا ہے میرے بادشاہ دیزت عزمت باوازِ بلند سلواتِ علامت کروڑ ملکے بجمع بہت زیادہ سار ہے سلوات دی آواز گھاٹے بلند آواز نہ سلوات بڑھا یہ میری شاہد لاہور علی ملکہ سینڈ کلم اتا کیتا ہے الحمدللہ عرب العالمین شاعر گھرانے دنال میرا تلک ہے میرے والد مہترم کی بلا غلام رضا جنوی صاحب بلکہ پاکستان دے نام مرزا کر شائر میرے چاچو جان میرے استاد مہترم کی بلا اجاز حسین چھڑوی صاحب بلکہ پاکستان دے نام مرزا کر شائر لاہور علی ملکہ سینڈ کلم اتا کیتا ہے اپنا لکھی آیا کسیدہ امام حسین بادشاہ دی عزت عزمت نوکنیزہ تے امام حسین بادشاہ دے سار نے قرآن پاک دی تلاوت کرنی شروع کی تھی خدا لانت کرے کمین یزید تھے بجنیوندہ بلندہ آواز نہ لگو بے شمال ایک امینہ تخت بیٹھا ہی اندہ تے بلانت اندہ تخت بلانت حسین بادشاہ دی قرآن پاک دی تلاوت دی آواز اس ظالم دے کرنا تک آئی تخت تو تلے آئے حسین بادشاہ دی سانگ دے تلیاک نینجہ نوکنیزہ تے بلاندو کے تندسہ میں حسین اس تو زیادہ کس حزت دا مالکہ نوکنیزہ تے بلاندو کے علی دی علی پتر کمی نے دیا کے چاک پاک جڑا جواب دیتا جڑی گل کی تھی میں جناب میں کو سیدھا سناؤنا چندہ سلوات بلاندو آواز نہ تلاوت کرو میرے بادشاہ یہ میری شان ہے 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 یہ میری شان یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے میں ہوں حاجد راوہ میں ہوں مشکل کشا میں نے دشت بلا پہ یوں سجدہ کیا میرے سجدے کا ممنون یزدان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے حسین فرمیندن میں نے دشت بلا پہ یوں سجدہ کیا میرے سجدے کا ممنون یزدان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے اجے حسین اور یزید دے درمیان اچھ گلہ بات نہ ہو رہی ہیں بزرگوں موزن ازان دا ہو کب لند کیتا موزن آکیا اللہ اکبار اس بات تو ذہن اچھ رکھنا ہے جو موزن ازان دے صدا دیتی آکیا اللہ اکبار کیونکہ اسے گالچ رازے اسے گالچ نتیجہ اور اسے گالچ لطفے موزن اکیا اللہ اکبار حسین نوکنیدہ تے بلندوں کے حسین فرمایا یزید آج سے دعا کہیں میں نوکنیدہ تے بلندوں کے دسام میں حسین اس تو زیادہ کس عزت دا مالکہ کس چاندہ مالکہ خبر آگیا یزید لرز آگیا جس سمجھ کب کپی تاری لرزہ تاری پسین شرابور آدھا ہاں حسین دسا تو اس تو زیادہ کس عزت دا مالکہ کس چاندہ مالکہ نوکرے دات بلاندوں کے علید علی پتر بول کے کمی نے دیا کے چاک پاک گالکڑی فرمینہ حسین فرمینہ آتنوں میڈا ساما مجھے کانتوں پہ سروری اٹھاتا رہا مجھے کانتوں پہ سروری اٹھاتا رہا میری انگلی پکڑ کر چلاتا رہا توجہ لفظ میرے جمعوں سے نکلتے رہے میرا خالق وہ قرآن بناتا رہا میرا ہر کام رب کی شریعت بنا میں جہاں کو شریعت سکھاتا رہا جس کے سجدے سے سجدوں کی پہچان ہے میری خادر وہ سجدہ بڑھاتا رہا یہ جو اللہ اکبر کی آزان ہے یہ میری جیت کا ہی تو اعلان ہے یہ میری شہ ہے شہباش خوڑی خیر ہوگے بدر کو آپ سلامت رہے دیں آپ سلامت رہے گی ملا آپ سلامت رہے دیں آپ سلامت رہے دیں بہت مہربانی ہے اچھا پارڈیزن کے دراز سارے ہندھا پروگرام ہے دوبارہ پڑھئے جی ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرد دنال بولے اے دریہ مجھے کاندھوں پہ سرور اٹھاتا رہا مجھے کاندھوں پہ سرور اٹھاتا رہا میری انگلی پکڑ کر چلاتا رہا لاؤز میرے جو موں سے نکلتے رہے میرا خالق وہ قرآن بناتا رہا میرا ہر کام رب کی شریعت بنا میں جہاں کو شریعت سکھاتا رہا جس کے سجدے سے سجدوں کی پہچان ہے میرے کا در وہ سجدہ پڑھاتا رہا یہ جو اللہ اکبر کی آزان ہے یہ میری جیت کا ہی تو اعلان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے ماری خیر ہوئے مالک سے تندرستی آلی زندگی اطاف فرماوے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین فرمین نے یہ جو اللہ اکبر کی آزان ہے یہ میری جیت کا ہی تو اعلان ہے حسین فرمین نے یہ میری شان ہے ایک خبر آگی آج جس سمجھ کب کا پتاری لرزہ تاری پسین شرابور آدھا حسین انج نہیں اپنا مکمل تعرف کروا تیرا باپ کونے سالم جانتا تھا ہی تیرا باپ کونے تیرا نانا کونے تیرے بھرادہ کیا نام ہے تُو کس ماندہ پتریں تُو بھرے بزارچ بھاوہ جی کمینے دے مو چوئے لفظ بانی چوئے لفظ نکلے نا تُو کس ماندہ پتریں نوکنیدہ تی علید علی پتر جلال اچھا حسین فرمین نے اچھا بھرے بھلا اور اچھ میری ماندہ تارف پچھے پھر آ آج میں نوکنیدہ تی بلان دو کے دسنائیں میں کس ماندہ پترانتی آج اے بھی دسنائیں تُو کس ماندہ پتریں حسین فرمین نے میری ماندہ تارف پچھے آم میڈہ ساوام میں کس ماندہ پترام آج اے بھی دسنائیں تُو کس ماندہ پتریں نوکنے دات بلاندوں کے علید علی پتر بول کے گل کریا در تُو نے جسمہ کا بیٹا خطا ہی خطا میری ماں سیدہ ہے حدیث کی سا میرا نانا نبی ہے حبیبِ خدا میرا بھائی ہے پیارا حسن مجھ دابا اس جہاں میں ہے ایسا گھرانا میرا جس گھرانے کا ذاکر ہے اللہ بنا میرے گھر کے دونوں گھر پھر زمان ہے اب بتا دو بھلا مجھ سا کیسے ہوا جو خدا کی خدایی کا سلطان ہے وہ میرا پاپ ہے کل ایمان ہے یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی تاڑی اس طرح جیزاں ففرمو سیوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو مولبا دیتا جی اچھا پتہ بھی ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو ملکی لہو جی ایک دو قصیدیں اون میں پنجابی زبان دے بھی پڑھ لہو تاڑی خیر ہوگئے بیٹھو کر مار دنیا دیا تختانو نظام قدرت حسین سنبھالے آئے اس دین دے پودنو حسین سخی لوگ اتراندہ دے کے پالے آئے او جھلے آ بھوک مار کے مونہ ساڑ لمی اگے کئی واری دنو ٹالے آئے اے دیوہ دیتھو نہیں بجڑا آئے نو پاک حسین نے پالے آئے 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 باڑی خیر ہوگئے اے دیوہ دیتھو نہیں بجڑا آئے ان پاک حسین نے بالے آئے میرے بادشاہ دی عزت عظمت باواز بھلم سلوات تلاوت کرو ملکہ سلوات تلاوت کرو ملکہ ان پاک حسین پلے پاس عزت عظمت تلاوت کرو ملکہ تFor پاک حسین پزنیے سلوات تلاوت کرو ملکہ سبحانہ سبحانہ میرے وادشادی عزت عظمتِ بلند آوازنہ سلوات پڑھنے سرکاری کا سیدھا جنہ میں پڑھن لگا پنجابی زبان دا بھی توڑے سنو کر دا لکھئے ہے پنجابی زبان دا لکھئے لیکن ایک ایک مصرہ ایک لس بڑا قیمتی ہے پڑھئے جی کسی دا سلوات اچھی آواز نہ تلاوت کرو آواز 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 ذکر شعبیر کرایے تھے کمی رہن دی نہیں ذکر شعبیر کرایے تھے کمی رہن دی نہیں ذکر شعبیر کرایے تھے کمی رہن دی نہیں مولادی قسم میں کوئی کمی نہیں رہن دی ذکر شعبیر کرایے تھے کمی رہن دی نہیں زکر شعبیر کرایے دے کمی رہن دی نہیں علم غازی دا اٹھایے دے کمی رہن دی نہیں بہت مربانی بہت مربانی بھائی جان علم غازی دا اٹھایے دے سارے بولو گئے تو میں شعر پڑھنا ہے علم غازی دا اٹھایے دے توڑی زندگی درات ہوئے اچھا بزر کوئے کچھ گلان کچھ باتان کچھ شعر ایسے ہوں دے بھائی جان جیڑے اپنی نصر اپنی وضاحت اپنی تشریح وضاحت خدا پھون دے کچھ شعر کسی دے ایسے ہوں دے جنہ دی نصر وصر دی ضرورت نہیں ہوں دی وہاں آپ سمجھا دے دن توجہ دا تالیبام شعر ایسے پڑھا مومنہ موالی آن دے آن ٹھار جاوان توجہ دا تالیب بھائی جان ذکر شبیر کرائیے دے کمی رہن دی نہیں علم غازی دا اٹھایے دے کمی رہن دی نہیں یاسر آباد جڑوی حسین باچہ دے ممت کڑھاو گھال گڑی آکھنا چاہ دے توجہ دا تالیبام اپنے یستاد دے بوہے دے آکے دسے آ اپنے یستاد دے بوہے دے آکے دسے آ اپنے یستاد دے بوہے دے آکے دسے آ آخری حلالی تک نہ بچوں اپڑے استاد دے بوہے دے آکے دسیاہا برد جبریل نے حسنے نے بٹھا کے دسیاہا لال زہرہ دے خدایے دے کمی رہن دینے شاباش 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 بہت مربانی بھائی جان بہت مربانی پرت جبریل نے حسنین بٹھا کے دسیاہا لال زہرہ دے خدایے دے کمی رہن دینے چلو میرے بزرگاں نہیں مجود کی تو ساں بہت خوبصورت استقبال کیتا ہے بھئی میں تو اڑی ترازی کھڑا ہم شیالا پاک لاہور علی ملکہ سین تو اڑی اور ساڑی ترازی ہوئے بہت سونا استقبال کیتا ہے جب بڑا سونا بولی ہو لیکن یاد رکھا ہے بات وہ جو سر چڑھ کر بولے آج تو پچھلے پانچ چھ سال جڑے گزر گئے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہویا وہ ویڈیو کے ڈیئی ساڑے سنی بھرامہ رسول پاک دے گھوڑے دی شبی بڑا کے برامت کی تھی او جی سویکھی وہ تک بولے تو سویکھی جی میں اپنے گھارے چھے بیٹھا ہویا چلو تاہید ہوگی مالک ماں حسین دی توڑی اس طرح چیز آفا فرماوے میں اپنے گھارے چھے بیٹھا ہویا تیو میں نا موبائل دے ویڈیو کلپ بیکھیا ساڑھے سنی بیرامہ رسول پاک نے گھوڑے دی شبی بنا کے برامت کی تھی میں بڑا احران بڑا پریشان میں اٹھیا تو میں اپنے کھروں باہر آیا گلی محلے دینا سنی بیرامہ دوست میرے موجود ہیں کوئی کٹھی ہو کے کھلوتے ہیں میں جو موبائل آنا دیکھاں دے سامنے کی تا میں کہا بھائی جان یہ کیا وہ کو آس کیا دنی یا صرف بھئی آپ گھبرا کیوں گئے ہیں مدنی گھوڑا بلکل ایمیں اونا کھا یا صرف بھائی آپ گھبرا کیوں گئے ہیں مدنی گھوڑا میں کیا جب آئی جان اگرے مدنی گھوڑا ہے پھر میں حسین دادا کروں اندیہ سیدنال صرف پاکستان اچھ نہیں پوری دنیا تا کہ میں سچ پچا مڑے تے لوگانو دس رائے ساڑھے سنی بیرامہ رسول پاک دے گھوڑے دی شبی بنا کے کیوں برامت کی تھی توجہ دہ تالیبہ میں کیا آتنوں میں سواں پاکستان پیرد گھوڑے تو رئی لڑائی ہے پاکستان پیرد گھوڑے تو رئی لڑائی ہے آج مسلمانان اس گلدی سمجھ آئی ہے کھوڑا اس گھردہ سجائے دیکھ میرے نینے شاباش آپ دو ڈھاؤ دور سبھان اللہ آج مسلمانان اس گلدی سمجھ آئی ہے گھوڑا اس گلدی سمجھ آئی ہے سردہ سجائیے تھے کمی رہنگی بس میرے حصے دہ فضائل ہو گیا سیدہ دے گھر قتلنا سامنے آئے وہ بھیڑی دے گھر قتلنا سامنے بھیڑی دے تے کانڈ کر کے خنجار چلائے اوہ میڈی دھی آگئی ہے کول میڈے وہ نہ ہاتھ ظلفہ میں چھے آئے آئے میڈی دھی آگئی ہے کول میڈے وہ نہ ہاتھ ظلفہ میں چھے آئے تے کانڈ کر کے خنجار چلائے سیدہ دے کیوں لاش کو قتال اوہ کریں دے گئے مکار دی موت مکائے غریب رو گیا لالما تسلی نالمار میں کیا کرنا ہے ایس دنیا دے وہ جتا نہیں ہے عباس ہے اوہ پھین آئے اے عقیدت دے ہنجین اے عقیدت دے رونے تیری عبادت دے اضافے واستے تاڑی ہنجچ اضافے واستے ایک جملہ مسائب دا اور پڑ دا جاواں آدھا پیاں ہار تیر تے پتھر دا زخمی سیادہ تے کربل دی ریت تے بے گئے تے آیا جے تائی خنجر نا گردن تے وہ شاں بھیڑ دو ڈے دا تے نہیں سمجھیاں دی نا لاک دیا جھڑکا کی میں اپدار بطول دا سائے گئے رو مڑھا لیوں گا لے آجا خون غریب دا آئے وہ باندھ نہیں ہویا یوں نو پھیڑ دا بھرکا پھرا مارے گئے اتر مارے گئے جوان مارے گئے مہمان مارے گئے کلا رائے گیا غریب دین پتھل گئے بابا زین تے نریان زمین تے آگئے اوالے قدم جائے نا پھیڑ دے نیڑے آئیا کلمہ اور کیا دے بابا دھی ملنائی ہزاہ اندیا کھلی ہے بسم اللہ میری دھی دو میں پیو تے دی بائے کے مٹھیا مٹھیاں گلنا پہ کریں ہائے پیو دی رات بری پیشانی چمیہ کلمہ اور کیا دے بابا ایک سوال کرنا چاندیاں جواب دے سیدہ دا دھی کر سوال کیڑا سوال کرنا چاندیاں دی پیو دے پاس ریٹایا کلمہ اور کیا دے بابا ایک سوال کرنا چاندیاں جواب دے لوگ کونے جڑے تے نووے مرے دے سیدہ دا دھی مسلمان پیو دی رات بری داڑی چم کیا دے بابا آدھوں میں پیو دے دی یوتھ لگے جاوی ہیں اے جیت مسلمان نہ ہوارا دو میں پیو دے دی بائے کہ مٹھیاں مٹھیاں گل لامپے کریں دے لالے منگلی تے خنجر بویند آیاں حسین دے قریب آیاں آدھا حسین اکبر مارا گیاں عباس جے وفادار دے بازو کلم ہو گئیں عباس گھوڑے تو جھان پیئیں کا سمجھے امیر دی لاشتے گھوڑے باج گئیں حسین تے را کوئی نیریاں اوکھے ویلے دھی نو بھولایاں سید آدھا ظالمات توں نے جان دا اللہ پیو دے دھی دائے جیاں رشتہ بڑھایاں پیو آدھا تے اوکھی بڑھ منجے دھیاں نو بھولایاں نوے دہاں آدھا ہی آیاں پی آوے دھی آئے آدھا حسین دھیلو آپ ٹرے دائیاں میں ٹوڑا ہوں سید رو کے آدھا ظالمان بھڑے نال اندھنال پلیں دریاں میرے جیندیاں میری دینوں کو جنایاں کھیں حسین رو کے فرمنے میں وڈہ ظالم ملسومان واپس خیمے لگی جاؤں پیو دی رات بری داری چوم کے آدھے بابا تُو دھینو امام بھڑ کے حکم پیا ڈیندائے میں تو دیکھ میں تا تیری نماز وے کھڑائیاں میبی آدھے بابا تُو امام بھڑ کے حکم پیا ڈیندائے ظالم انگلی تے خنجر بھاوے داویاں دعا مانگی کرو شالا کیاں مومن دے پانچ پتر اومن رب دی ذات ایک دھی ضرور چڑے وے اچھو یاسر آباد جنوی حسین دے ممبر تے کھڑاو کے دھی دی دی دعا کیوں پیا مانگے دا اس واس تے دھی دی دی دعا پیا مانگے دا ممبر دی قسم بھائی جان علم تے میرا ہاتھے اس واس تے دعا مانگائیے پتر پیو دی جاگیز دے وارے سندیلا دیاں پیو دی میت دیاں مارے سندیان جب تک دیاں پیو دی میت بھائے کے وال کھول کے وائے نہ کرن پیو دا میت اٹھی دا چنگا سیدہ دا ظالمہ میرے جیندیاں میری دین کو جناکھے میں بڑے نازان دے نال پلے ناریاں ترہ قدمات دھی کھڑیئے ستر قدمات بھین سارتے قرآن چاکے درواز خیمہ تو منظر پیڑے دیئے تھی قریب کھڑیئے ممبر تیزہ دکت سمیں حسین دے ماتمیوں جملہ میں آکھڑا ہے ان صاحب تو صاحب کرنا ہے ہای اللہ جملہ یا ماتمہ اللہ جملہ ہے تھی دے ڈے دے آ کمی نے کڑا کام کی تا ہے غریب دے گالتے پہلی ضرب ماریئے اس دوسری ضرب ماریئے آخر دیئے برداشت نکار سنگی دوڑ پئیئے پیوندے سینے دے جھڑ پئیئے گالتے اندھے گال رکھائے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدئے پہلے میں نمار میرا بابا ہاتھ رہے دے آڑے آدھا تسائے منتہ کار دی رہیے حسائن دی زخمی کرنا لی دی ظالم باب نہیں آیا اس تیسری ضرب چلائیے مدینہ لے پاس موں پھر گیا اوسا حقل مار کے آدھے ڈاڑی زہرہ جلدیا ایک میرا بابا کلا پیا مریضہیا پاس نلو والا یدی گلے نڑے میں تراتی آئی بیٹھیا اپنے پتر دے قتل دی جا والا دے نال صاف کرے دی رہیا ممبار دی کا سمیں جڑے میں پنجوی ضرب چلیے آخر دی ائی برداشت دی کار سنگیا ہے اور کوئی باس نلگا کیڑا کم گیتا ہے پیوں حسائن دے قاتل دے خجر چہاتھ بھائیا ہے ممبار دی کا سمیں بھائی جان اینو سکینہ قاتل دے خجر چہاتھ بھائیا ہے اینو حسائن دی آکھ کھلیا ہے حسائن دے ڈے دیا کمینے کیڑا کم گیتا ہے سکینہ دیا ظلفہ جہاتھ بھائیا ہے سجے رکھ سارتے تمہچہ مارا ہے کوئی باس نلگا پیوں دے قاتل دے پاس رٹھایا ہے حقل مار کے رو رو کے پیادے لالے ممائے زخمی پیو دی لاد لی دیا تے میں کو جھڑکا نال اٹھا نہیں ہے تے سار کلم ناکار میڈے بابیدہ موجود عباس ہے یا حسین ظالم ذربہ لے نہ رہی ہے باغنی آیا بے باس لو کے حسین دی 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 رہی ہے ملوں میں بردی کا سمیں بھائی جانس نامی ذرب چلائی ہے فراؤ تالے پاس موں پھر گیا ہے حقل مار کے آ دیا چاچا غازی بابا کلا پیا مرید آئی ہے تاریخ حالہ لکھ دا بھائی جانت رائے گا غازی دی لاش بین بادواں دے دمین تو چوئی ہے آواز آنگا مسومہ دی گلے نڈے میں کو تیرے بابے دی چوپنے مار چھوڑایا ہے تی بے واسو کڑے دی رہی ہے تی دی دی دیا کمینے کیڑا کام گیتایا حسین دے گال دے تیر بھی ذرب چلائی ہے حسین دہ سر نام تو جدا کیتایا ہے تی دی سامنے پیو دیا زلفان جا ہاتھ پایا ہے تی دا کوئی واسنی لگا قاتل دے سامنے آڑ کھڑی ہے رنیے تی رو رو کے گال گیڑیا دی ہے ہاتھ کارڈ میرے پیو دیا زلفان جا تے پاشندہ کم جفا دا تے کان خالی ویک کے پیو میرے دینا نکلیف او جیند راب کا لاب پیو دیا ہوڑ دا ہی در دائیں او دا جیندہ ہی ایک شہدہ دا تے تے کو فضل بھی پوچھ دا پیو آگو ہونگا حکم جے آن دی نسا آخری وائن پیو دے قاتل دے سامنے آڑ کھڑی ہے حسین دے دی رنیے تی رو رو کے گال گیڑیا دی ہے چنے رکدا تو اے ظالم تیری میں نہ دیکھ کرنی ہاں 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 تیری بھی کو اوہی دھیوں ہو سی میں اسے مزے لوں ہاتھ میں حسین پیو دے قاتل دے سامنے آئیے سکی نہ رنیے تیروں رو کے گال گیڑیا دی ہے تو اپنا کامتا کر بیٹھائیں پر ہاتھ جاؤ اے جہاں چھڑ دے اندھے ہاتھ پہ پیر جوڑنے لئی میں پھنپیاں کو سڑی ہاتھ میں حسین ہاتھ میں اے جوڑنے لئے پھنو کے نیزہ پھر مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلال جینر کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب تیری ردا کی پناہ میں ہے تیری ردا کی پناہ میں ہے حسینیت کا کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے تیری ردا کی پناہ میں ہے حسینیت کا کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب کونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلار زینب وہ بازوں کے بغیر غازی کے ساتھ اکبر کی لاش بھی ہے وہ بازوں کے بغیر غازی کے ساتھ اکبر کی لاش بھی ہے وہ گرم ریتوں پہ ٹوٹ بکھرا ہے تیرے پھولوں کا ہار زینب خونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلال زینب خونوں کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی ہے جب سے سلال زینب وہ جلتے ہیں موسیٰ آل احمد کے پھول محفوظ کر رہی ہے وہ جلتے ہیں موسیٰ آل احمد کے پھول محفوظ کر رہی ہے جرتیم پیاسوں کے گیت تو ہے حفاظتوں کا ہزار زینب وہ نوک نیزہ موسیقی 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 موسیقی